آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر سٹوری آپ کو پسند آئے تو آپ لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نہیں ابھی بابا ماما کو کچھ بھی نہیں پتا ان کا فون آیا تھا لیکن میں نے اٹینڈ نہیں کی بڑے پرسکون انداز میں وہ اپنی بات کہہ گیا لیکن مائرہ کو اس کی لاپرواہی پسند نہیں آئی کب بتاؤ گے مائرہ کے لہجے میں امان نے خوف کانسر محسوس کیا تو زمین پر سے اٹھ کر اس کے قریب ہی سوفے پر بیٹھ گیا اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس کا جھکا چہرہ اٹھایا تو مائرہ کی آنکھوں میں آنسوں کو ضبط کرنے کی وجہ سے سرخی پھیل چکی تھی ہولے سے اپنے ہاتھ کے انگوٹے اس کے آنکھوں پر پھیری تو وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی بند آنکھوں سے بھی آنسوں گر گر کر کسی غریب کی خالی کشکول میں چھوٹے چھوٹے چمکتے ہیروں کی طرح اس کی ہتھیلی ہاتھ کی ہتھیلی پر گرتے ہوئے امان کی ہتھیلی کو بھگو رہے تھے مت رویا کریں مائرہ اور کس چیز کا ڈر ہے آپ کو میں نہ میں ہوں نہ آپ کے ساتھ امان کے کہنے پر مائرہ نے اس کے ہاتھوں کا پیالہ بنا توڑ دیا اور خود اس کے سینے میں مو چھپا کر زاروں کتار رونے لگی تم ہو امان یہ جانتے ہو کہ میرا کردار کیا ہے تمہارے نکاح میں آنے سے پہلے بھی کبھی کسی کا خیال دل میں نہیں آنے دیا تم سے نکاح کے بعد تک سے جی بھر کر تم سے نفرت کی لیکن تمہارے اختیارات اگر تمہیں نہیں دے پائی اب تک تو کسی اور کو بھی نہیں دیے جانتے ہو امان میری بے بسی یہ ہے کہ تم سے نفرت بھی بہت کرتی ہوں لیکن چھپ کر رونا چاہوں تو بھی صرف تمہارے وجود میں اپنا کرچی کرچی وجود چھپا کر رو سکتی ہوں تمہارے دل کے مقام پر سر رکھے بیٹھی ہوں تمہاری محبت کی توہین نہیں کی لیکن اپنے وجود میں اب تک تمہاری محبت کو جگہ نہیں دے پائی تم کہتے ہو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں لیکن امان دنیا کا کیا تم سے نکاح جس صورت حال میں ہوا ہے سرہ سر مجھے ہی بد کردار کہیں گے تم دنیا کی چھوڑو میرے تو ماں باپ نے بھی میری بات نہیں سنی میرا دل کرب سے بھٹنے کو ہوتا ہے جب میری سوچتی ہوں کہ میں نے ان کا مان دور دیا میرا وجود کسی گرم بھٹی میں جلتا محسوس ہوتا ہے مجھے مائرہ پلیز ایسے نہیں روئیں میں کر دوں گا سب ٹھیک میں بات کروں گا آپ کے پیرنٹس سے امان نے مائرہ کی پیٹ سے ہلاتے ہوئے کہا بات یہ نہیں ہے امان بات تمہارے پیرنٹس کی ہے وہ قبول کر لیں گے مجھے کیوں نہیں کریں گے مائرہ مائرہ وہ قبول کریں گے نکاح میں ہیں آپ مائرہ کے سوال پر امان نے بالوں پر بوسا دیتے ہوئے کہا جو ابھی بھی سینے سے لگی ہوئی تھی اور اگر نہ کیا تو مائرہ نے ایک اور اندشہ ظاہر کیا تو کیا میں ہوں نا نہیں امان تم حقیقت نہیں دیکھ رہے اس کے سینے پر سر اٹھا کر وہ کہتی تھکے تھکے قدموں کے ساتھ کمرے میں چلی گئی کتنی دیر وہ بیٹھا سوفے پر مائرہ کی باتیں سوچتا رہا پھر اٹھا اور باہر چلا گیا اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی گئے ہوئے جب باہر دروازے پر بیل ہوئی وہ کمرے میں سوفے پر بیٹھی ابھی بھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی امان کے پاس تو چابی ہوتی ہے کون آ گیا اس وقت دل ہی دل میں سوچتی ہوئی وہ کمرے سے بہار آئی اور ٹائم دیکھا جہاں گھڑی تین کا ہنسہ کچھ ہی منٹوں میں اپنی گرفت میں لینے والی تھی دروازے کی طرف بڑی اور پوچھا کون میم مائرہ میں روحیل ہوں روحیل کی آواز سن کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اور باروب شخص بھی کھڑا ہوا تھا مائرہ کی نظریں سمجھ کر روحیل نے تعرف کروایا میم امان کے فادر ہیں وحید انکل اسلام علیکم انکل آپ اندر آئیں کہتے ساتھ ہی مائرہ نے وحید صاحب کو اندر آنے کا رستہ دیا اندر آ کر انہیں لاؤنج میں بٹھا دیا اور خود بھی ایک صوفے پر بیٹھ گئی روحیل بہاری امان کو فون کرنے گیا تھا ابھی وہ راستے میں ہی تھا روحیل کی کال آگئی کال رسیو کی ہاں روحیل ایک ہاتھ سے فون پکڑے وہ ڈرائیو کر رہا تھا یار انکل کو پتا چل گیا ہے تمہارے نکاح کا اور اب وہ تمہارے گھر پر اندر میم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک چھٹکے میں گاڑی کو اس نے بریک لگایا یار بابا کو کیسے پتا چلا تمہارے ہی بابا ہیں مجھے کیا پتا روحیل نے دانت پیستے ہوئے کہا اور کھٹاک سے فون بند کر دیا بیٹا آپ پریشان مت ہو آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب روحیل اندر آیا تو وحید صاحب مائرہ سے بات کر رہے تھے وہ بھی آ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا روحیل کے فون رکھتے ہی اس نے یو ٹرن لیا اور گاڑی تیزی سے دڑانے لگا امان نے مجھ سے نکاح کیا ہے مائرہ نے کہا اچھا اچھا کیا آپ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں کیسے جانتے ہیں آپ ایک دوسرے کو وحید صاحب نے نہایت تہامل سے سوار کیا سوال کیا یونیورسٹی میں ملے تھے میں مائرہ کے گلے میں الفاظ اٹک کر رہے گئے میں پڑھاتی تھی امان کو یونیورسٹی میں زبردستی نکاح کیا ہے امان نے مجھ سے مائرہ نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا بیٹا میں کیا کہوں آپ سے اب امان تو میرا سر جھکا دیا ہے آپ بیٹا ماف کرتے ہیں اسے میں مافی مانگتا ہوں آپ سے وحید صاحب نے دھیمے بکھرے لہجے میں کہا اتنے میں دروازے پر بیل ہوئی میں دیکھتا ہوں روحیل کہتا ہوا اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا دروازہ کھولا تو امان کھڑا ہوا تھا شکر ہے تو آ گیا اندر جا اب میں گھر جا رہا ہوں فون آ رہا ہے بار بار کہتے ہی روحیل چلا گیا دروازہ بند کر کے وہ بھی اندر ہی آ گیا اندر آ کر ابھی وہ بیٹھنے ہی لگا تھا کہ وحید صاحب گرجدار آواز میں بولے خبردار بیٹھے اگر کھڑے ہو جاؤ ان کی آواز پر وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا کیا حرکت کی ہے امان تم نے یہ بابا نکاح کیا ہے امان نے بڑے رسانت سے کہا تھا اچھا نکاح ایسے ہوتے ہیں زبردستی دونوں باب بیٹے کے درمیان وہ خاموش صوفے پر بیٹھی تھی وہ چلتا ہوا آیا اور وحید صاحب کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا بابا میرا اختیار نہیں تھا بس محبت ہو گئی تھی تو کر لیا نکاح امان ایسے رشتے نہیں جوڑے جاتے وحید صاحب سختی سے بولے مافی مانگو ابھی کے ابھی مائرہ سے وحید صاحب نے حکم صادر کیا جی اچھا کہہ کر اٹھا اور مائرہ کی طرف رکھ کیا رکھ کیا نظر زمین پر گاڑے سوفے پر بیٹھی تھی نہیں انکل مجھے مافی نہیں چاہیے میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب مجھے ایکسیپٹ کر لیں پلیز مائرہ نے التجایہ سے انداز میں کہا تھا ٹھیک ہے بیٹا آپ گھر چلیں ہمارے ساتھ اپنا ضروری سامان لے لیں وحید صاحب کے کہنے پر جہاں مائرہ کے اندر سکون اترا تھا مہیں امان کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکرہات پھیلی تھی جب وہ اٹھ کر اپنی اور امان کی چیز لینے گئی تو وحید صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا ٹھینک یو بابا ٹھینک یو کہ بچے گھر پر تمہاری ماں پریشان ہیں کس کے نصیب پھوڑے ہیں تم نے ان کی اس طرح سے کہنے پر وہ مو بسور گیا اب ایسی بھی بات نہیں امان نے کہا تو پھر کیسی بات ہے تم نے دیکھی نہیں بچی کی آنکھیں میرے آنے سے پہلے خوب روئی ہے ہم آپ فکر نہیں کریں امان نے کہہ کر بات تبدیل کر دی جب وہ بہار آئی تو ایک چھوٹے سے بیگ میں اس کا اور امان کا سامان تھا چلیں بیٹا جی جی انکل بابا کہہ لو بیٹا مجھے اچھا لگے گا جی بابا اس کے بابا کہنے پر وحید صاحب مسکرائے گھر کے سامنے گاڑی رکی تو وہ ان کی ہمراہی چلتی اندر تک آئی تھی سامنے ہی سوفے پر نازیہ بیگم اور اشاہ امان کی چھوٹی بہن بیٹھی تھی امان کو اور وحید صاحب کے ساتھ ایک لڑکی کو آتا دیکھ کر وہ دونوں کی جانب بڑھ گئی کہاں تھے امان نازیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا کہیں نہیں امی آپ کی بہو لینے گیا تھا ماں کی طرف جھک کر ہلکی آواز میں کہا تو نازیہ بیگم نے وحید صاحب کے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف دیکھا آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوئی مائرہ امی امان نے اس کی پریشانی کم کرتے ہوئے کہا اشاہ بیٹا وحید صاحب نے اپنی چھوٹی بیٹی کو پکارا جی بابا بیٹا بھابی کو بھائی کے کمرے میں چھوڑ آؤ جی بابا آئیں بھابی وہ مائرہ کو لے کر امان کے کمرے میں آگئی کمرے کا دروازہ کھولا تو جہاں اشاہ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا وہیں مائرہ کا تو پورا موہ ہرانی کے باعث کھل گیا سوری بھابی میں ابھی ملازمہ کو بھیجتی ہوں وہ صاف گھر دیتی آ کر کہتی ہے اس نے اپنے بیٹ بر جگہ بنائی اور اسے بیٹنے کا کہہ کر خود نیچے چلی گئی کمرے کی حالت دیکھ کر مائرہ کو الجھن ہو رہی تھی اس لئے ملازمہ کا انتظار کرنے کے بجائے وہ خود ہی کمرے کی صفائی شروع کر چکی تھی میلے کپڑے چینج گروم میں پڑی باسکٹ میں ڈالے کپڑے میں کمرے میں پڑے فرنیچر پر اٹی گرد صاف کی کتابیں جگہ پر رکھ کر پورے کمرے میں ایک نگاہ ڈالی کچھ ہی منٹوں میں وہ کمرے کو صاف کر چکی تھی ملازمہ آئی تو باقی کی صفائی کر کے وہ بھی چلی گئی بیگ میں سے اپنا ایک جوڑہ نکال کر وہ شاور لینے چلی گئی جب شاور لے کر باہر نکلی تو اس سے بیٹ پر براجمان پایا تم یہاں کیا کر رہے ہو مائرہ نے پوچھا میں میرا ہی تو کمرہ ہے یہ اچھا ٹھیک ہے رہو پھر میں ہی چلی جاتی ہوں دوسرے کمرے میں امی کو جواب دے دی جئے گا پھر اف کیا مصیبت ہیں وہاں تو نہیں تھے ایک کمرے میں رہتے تھے مائرہ نے اجلا کر کہا وہاں کوئی اور بھی تو نہیں تھا یہاں سب ہیں اسی لیے یہیں ارجسٹ کرنا پڑے گا آپ کو بھی اف مائرہ نے اپنا سر پکڑ گیا ٹھیک ہے پھر تم لیمٹ کراوس نہیں کرنا اتنا بھی برا نہیں اچھا خاصا شریف ہوں میں امان نے دانت نکالتے ہوئے کہا ابھی وہ کچھ کہتی کہ دروازے پر دستہ کھوئی مائرہ نے دروازہ کھولا تو عشاء نے کہا کہ کھانا لگ چکا ہے آ جائیں وہ دونوں بھی نیچے آگئے کھانا خاموشی سے کھایا گیا کھانا کھا کر وہ کمرے میں آگئی اور امان بابا کی بات سنے نے کمرے میں چلا گیا امان میں چاہتا ہوں اب ڈروم فیکٹری آیا کرو اب ذمہ داری سنبھال لو جی بابا کہہ کر وہ بھی اوپر اپنے کمرے میں آ گیا اوپر کمرے میں آیا تو وہ آرمدہ سے کپڑوں میں بیٹ ان پر لیٹی ہوئی تھی دروازہ کھلنے کی آواز پر مائرہ نے آنکھیں کھول دی وہ بھی بیٹ پر بیٹھ گیا تم یہاں سوگے مائرہ نے امان سے پوچھا تو اور کہاں سو تکیا سیدھا کرتی ہے کرتے ہوئے امان نے کہا اور لیٹ گیا اچھا لیکن پھر اپنے ہاتھ پاؤں کنٹرول میں رکھنا سمجھیے برنا بہت برا پیش آؤں گی مائرہ نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا اچھا نہیں آتا امان کہاں اور کروٹ لے کر لیٹ گیا رات کے پہر مائرہ کی آنکھ اپنے پیٹ اور ٹانگ پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے کھولی تھی ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آن کیا تو امان اپنا ایک بازو اس کے کمر کے نیچے پھسائے اپنی ایک ٹانگ اس پر رکھیں آدھا چہرہ تکیے میں چھپائیں مزے سے سو رہا تھا مائرہ خود پر سے اس کی ٹانگ اور بازو ہٹا کر اسے پورے زور کے ساتھ دھکیلا اور پھر سے لیٹ گئی صبح جب وہ اٹھی تو تب بھی برابر میں لیٹا ایک ٹانگ بیٹ سے نیچے لٹکائے چہرہ اس کی جانب کیے سو رہا تھا وہ اٹھی اور اس کی ٹانگ اوپر کر کے خود فریش ہونے چلی گئی جب وہ فریش ہو کر باہر آئی تو بیٹ سے نیچے ٹانگیں لٹکا کر چہرہ باتروم کے دروازے کی جانب کیے لیٹا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں ناچتی شرارت دیکھ کر مائرہ نے بمشکل اپنا کہہ کر روکا تھا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی وہ بال بناتی ہوئی بھی مسلسل خود اور پرجمہ اس کی نظریں محسوس کر سکتی تھی بال بنا کے بغیر اس کی جانب دیکھیں نیچے آگئی کچھ ہی منٹوں بعد وہ بھی تیار ہو کر نیچے آگیا ناشتہ کرنے کے بعد وہ اور وحید صاحب فیکٹری چلے گئے عشاء کالیج چلی گئی اور وہ اور نازیہ بیگم ٹی وی لاؤنج میں آگئیں اور اگلی قسط کا انتظار کریں جناب اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں میں آپ کے لئے اچھی اچھی کہانیاں اور نویلز دیکھ کر آنگی